عرب کے کسی علاقے میں ایک بازار لگتا تھا اس بازار کا نام تھا سوکو ناکا کیا نام تھا؟ سوکو ناکا کے معنی کیمل مارکیٹ کیمل مارکیٹ اونٹ کا بازار اس بازار کا نام تھا سوکو ناکا کیمل مارکیٹ اونٹ کا بازار وہاں لوگ اپنے اونٹوں کو لاتے تھے اور بیشتے تھے چونکہ ہفتے کا یا مہینے کا کوئی ایک دن مقرر ہوگا وہاں پر آ جاتے سارے کے سارے لوگ جمع ہو جاتے اور اپنے اونٹ اپنی اونٹنیوں کو لے کر آکے بیشتے اور خریدنے والے خرید لیتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص سکون ناکہ میں گیا کیمل مارکیٹ میں گیا اس کو ایک اونٹنی بہت پسند آگئی اور اونٹنی بھی بڑی زبردست سواری کے بھی کام آئے دودھ بھی دیتی ہے بڑی فورتی والی اونٹنی ہے تو اس نے جو شخص بیچ رہا تھا اس کو پوچھا کہ یہ اونٹنی کتنے میں بیچو گئے اس نے کہا کہ بھئی پانچ ہزار دیرہم سے کمیں نہیں بیچوں گا اس نے کہا نہیں آئیے تو بہت مہنگی ہے کچھ فیکس ریٹ کرو کچھ مناسب ریٹ کرو تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں ہمارے ماہ تو فیکس ریٹ ہی ہوتا ہے اگر آپ کو لے جانی ہے پانچ ہزار دیرہم ہے تو لے جاؤ اورنا کچھ بھی نہیں کیا کہا جیسے آپ لوگ کہتا ہوں نے چھوڑے میں بھئی ہم تو اتنے میں ہی دیں گے یہ پیس اگر آپ کو لے جانا ہو تو لے جاؤ ورنہ کچھ نہیں تو کہہ دیا کہ پانچ ہزار دیرہم فیکس ریٹ ہے اگر آپ لے جانا چاہے تو لے جاؤ اب وہ شکشک نے بہت اسرار کیا فیکس ریٹ کچھ مناسب ریٹ کر دو نہیں مانا تو اس نے کیا کیا جو خریدنے والا تھا اس کے پاس پورا پریمنٹ بھی نہیں تھا تو اس نے کیا کیا اس کا پتہ بتا پوچھ لیا کہ بھئی آپ کہاں کے رہنے والا ہو کون سے لگا آپ کا گھر ہے کس طرف آپ رہتے ہیں وہ پتہ تو پوچھ لیا اب پتہ پوچھ لینے کے بعد وہ تو آ گیا اپنے گھر شام کو اپنے دوستوں سے کہتا ہے جیسے ہم لوگ کے دن میں مارکٹ میں میں فلا چیز دیکھ کر آیا تھا لیکن پیسے کی کمی کی وجہ سے لے نہیں سکا تھی بڑی زبردست تو اس نے بھی اپنے دوستوں سے کہا کہ ایک شخصہ سوکو ناکا میں کیمل مارکٹ میں پانچ ہزار دیرہم کی کونٹنی بیچ رہا تھا میں نے اس سے کم میں مانگی لیکن اس نے دی نہیں تو دوستوں نے کہا بھائی اب تو اٹھنیوں کا بھاو اور بڑھ گیا ہے اب تو ہائی لیول کی قیمت ہے پانچ ہزار دیرہم میں تو بہت اچھی اٹھنی تھی وہ سواری کے بھی کام آنے والی تھی دودھ کے بھی کام آنے والی تھی تو تم لے لیتے اب وہ دوسرے دن پورے پریمنٹ کا انتظام کر کے پوری رقم کا انتظام کر کے اس شخصہ کے پتے پر گیا ہے چونکہ بازار تو یہ ہی دن لگتا تھا اس شخصہ کے پتے پر گیا ہے اس کے گھر پر گیا ہے اب اس کے گھر پر جو شخصہ تھا بیچنے والا وہ تو نہیں پہچانے چونکہ بہت سارے کسٹمر آتے دن میں اب ہم کتنے کسٹمروں کو پہچاننے جائیں گے تو اس نے تو بڑا اچھی طریقے سے اکرام کیا اس کو اچھا کھلایا اس کو اچھا بیستر پر سولایا اس نے کہا بھئی میں آپ سے ملنے کے لیے مجھے بات کرنے کے کہ نہیں نہیں تم دور سے مہمان آئے ہمارے مہمان ہو پہلے کھانا بنا کھالو پہلے آرام سے فاریگ جاؤ پہلے غسل سے فاریگ جاؤ اس کے بعد جو بات کرنی ہے بات کر لینا پہلے کھانا کھالو اس سے پہلے بات نہیں کریں گے چونکہ عرب کی مہمان نوازی بڑی مشہور تھی کھلانے میں پیلانے میں وہ کبھی بخلن نہیں کرتے تھے لیکن کھانا کھانے سے فاریگ ہو گیا وہ شخصہ اس کے بعد کہا کہ دیکھو ایسا معاملہ ہے کہ کل آپ کے مل مارکیٹ میں آئے تھے شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں آپ کی اونٹنی مانگ رہا تھا آپ نے پانچ ازار دیرہم کہا تھا اور آپ نے کہا تھا فکس ریٹ ہے کل میرے پاس پیسو کا انتظام نہیں تھا میں پیسو کا انتظام کر کے آیا ہوں اور میں یہ ڈیسیزن لے کر آیا ہوں کہ پانچ ازار دیرہم میں یہ اونٹنی کوئی مہنگی نہیں ہے تو اگر آپ کسی مجھے دے دو وہ شخصہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اونٹنی تو دے ہی دو لیکن وہ شخصہ نے کہا جو بیچنے والا تھا کہتا ہی میں نے تو اونٹنی میرے پاس موجود نہیں ہے میرے پاس اونٹنی موجود نہیں ہے کہا کہ آپ نے کس کو بیچی ہے اس کا پتہ مجھے دے دو میں اس سے خرید لوں گا کہ نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے میرے پاس اونٹنی موجود نہیں ہے تم جب میرے گھر پر آئے تو اس وقت میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تو میں نے وہی اٹنی جو کل تم کو پسند آ گئی تھی اس کو زبا کر کے تم کو کھلا دیا ہے میں نے بیچی نہیں ہے تم جب میرے گھر پر آئے تو میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا تو میں نے کہا کہ ایک مہمان آ گیا ہے مہمان کو کھلائے بغیر بیجنا یہ انسانیت کے خلاف ہے یہ مروت کے خلاف ہے اس وجہ سے میں نے یہ اٹنی جو تم کو کل پسند آئی تھی تمہارے لیے زبا کی ہے اور تم کو ہی کھلا دی ہے اللہ اکبر کبیرہ کیسا ان کا دل تھا کتنی سخاوت تھی